بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سروت فلیم ہوں اب اسے کچھ تیر پہلے تاریک انصاف کے چوہمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے توشا خانہ کیس کے اندر اور یہ ثابت کرنے کوشش کی گئی ہے جو فیصلہ تحریری طور پر سامنے آئے اس میں کہا گیا ہے کہ بیان حلفی جھوٹا ثابت کر آیا آپ جھوٹے ثابت ہوئے توشا خانہ سے جو تحائف آپ نے لیے وہ غلط طریقے سے لیے آپ کو نہیں لینے چاہیے تھے جو بھی تحریری فیصلے میں عدالت کے اندر آیا میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستانے ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ عواضی طور پر کہا تھا کہ اسلام آئے کورٹ ہو یا پھر سیشن کورٹ ہو ان دونوں کورٹ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ انصاف کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کریں گے گزشتار اس سپریم کورٹ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے آرز توشا خانہ کے اندر تاریک انصاف کے چوہمین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور یہ ثابت کر دیا جاتا ہے ایک آدمی جھوٹا ہے ایک آدمی کس طرح سے جھوٹا ہو سکتا ہے وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے یا وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے ایک جھوٹے آدمی کو ہمیشہ خوف رہتا ہے اس کی جماعت توڑ دی گئی اس کے باوجود وہ کسی قسم کے خوف کا شکار نہیں ہوا اس کو تنہا کر دیا گیا پھر بھی وہ ایک مرد مجاہد کی طرح پیشیاں بھگتا رہا اور پیش ہوتا رہا آج کس طرح سے طریقہ انصاف کے چوہمین کو گرفتار کیا گیا زمان پاک میں اس کے گھر کے دروازے توڑ کر پولیس اندر داخل ہوئی آج کے دن اسلام آباد پولیس کو تین ایسے مقدمات میں طریقہ انصاف کے چوہمین کی ضرورت تھی یا انہیں کہا گیا تھا کہ آپ پیش ہوں جس میں ایک تھانہ ترنال کا مقدمہ تھا کوسار کا تھا اور کراچی کمپنی کا یہ تین مقدمات تھے اور آج کے دن ہی نیب راول پنڈی نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے سکینڈل میں طریقہ انصاف کے چوہمین کو طلب کر رکھا تھا ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر طلبی کے باوجود وہ آدمی پیش ہوتا رہا وہ بگوڑا بننے کے لیے تیار نہیں ہوا وہ ملک سے بھاگنے کے لیے فرار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا اس کو تنہا کر دیا گیا تو توشہ خانہ کیس کے اندر اس کو گرفتار کر لیا گیا ایک ایسا فیصلہ جو کہ لکھا جا چکا تھا اور ہمارے بڑے مشہور صحافی کامران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا اپنے ایک ٹوئیٹ میں کہ توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ ہے جج ہمائیوں دلاور لکھ چکے ہیں اور یہ اس میں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے نہ اہلی بھی ہو سکتی ہے یہ ان کی خبر تھی یا ان کا دعویٰ تھا لیکن یہ ایک سب جیوڈیس معاملہ تھا عدالت کی طرف سے اب یہ فیصلہ منظر عام پر نہیں آیا تھا تو کس طرح سے معلوم ہوا کامران خان صاحب کو کہ یہ فیصلہ تحریر کر دیا گیا آخر کس نے کامران خان صاحب کو یہ خبر دی یا انہوں نے جس کو دعویٰ کی شکل میں بتایا کہ یہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے پھر اچانک سے آج ایسا کیا ہوا کیونکہ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے جب سپریم کورٹ کے اندر حکم امتنا کی درخواست کو سماعت کے لئے مقرر کر کہ یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ یہ دونوں کورٹ سے انصاف کو مددے نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنائیں گی تو آج ایسا کیا ہوا کہ جب ٹلنے کا وقت تھا اور تحریک انصاف کے چیئرمن کی جو لیگل ٹیم ہے جو سینئر وکلہ ہیں انہیں سنے بغیر ہی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ دے دیا گیا جس میں تحریک انصاف کے چیئرمن کو تین سال کے لئے قید کر لیا گیا ایک لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا اور پانچ سال کے لئے نہ اہلی کر دی گئی اس وقت دو مختلف طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اپنی گرفتاری سے پہلے بھی ایک پیغام تحریک انصاف کے چیئرمن کی طرف سے ریکارڈ کرایا گیا جس کو اب پبلک کر دیا گیا سوشل میڈیا کے مختلف جگہوں پر جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پر امن احتجاج آپ لوگ کا حق ہے اپنی جدو جہد آپ لوگوں نے جاری رکھنی ہے مگر میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے یا ان تمام پاکستانیوں کو بتایا جائے جن کے اباؤ اجداد نے قربانیاں دیں اور قربانیاں دینے کے بعد اس وطن کو حاصل کیا جن لوگوں نے قائد عاصم محمد علی جنہ کا ساتھ دیا کیا ہم نے غلامی کو قبول کرنے کے لئے دیا کیا اتنی ہی فکر تھی کہ ایک آدمی درد سر ایسا بنا ہوا تھا کہ آپ لوگ الیکشن کے طرف جانا نہیں چاہ رہے تھے قانون کو مجبور کیا جا رہا تھا اور بہت ہی معذرت کے ساتھ عدالتوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ریزرویشنز تھی جو شو کی جاتی رہی ہیں یہ بلکل بات تیہ تھی نمشتہ دیوار تھی کہ جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان کی اندر الیکشن نہیں ہوگا کیا ہم تمام لوگوں نے مریم نواز صاحبہ کی وہ سٹیٹمنٹس کو نہیں سنا جو انہوں نے ریلیوں میں جلسوں میں جلوسوں میں کہیں کہ جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا پاکستان کی اندر انتخاب نہیں ہو سکتا لیول پلینگ فیلڈ کیا تھا لیول پلینگ فیلڈ یہ تھا کہ ترازو کے دونوں پلنوں کو برابر کیا جائے گا یعنی کہ زور زبردستی سے یہ دباؤ ڈال کے یہ کوشش کی گئی کہ کسی بھی طرح سے تحریک انصاف کے چیئرمنٹ کو نا اہل کیا جائے کیونکہ اسی طرح سے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی نواز شریف صاحب کو نا اہل کیا گیا اور پھر ہم نے دیکھا وہ ملک سے باہر چلے گئے اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمنٹ کو نا اہل کر کے لیول پلینگ فیلڈ ہوگئی مگر اب یہاں پہ ایک اور لیگل نکتہ ہے بہت سارے جو قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ وہ تمام معاملات جن کے ذریعے سے جہاں گیر ترین اور میاں نواز شریف صاحب کی نا اہلی ختم ہوگئی تو ممکن ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمنٹ کے لیے بھی وہ فارمولا لاغو ہوگا وہ بھی اس کی طرف آئیں گے یا ان کی لیگل ٹیم اس طرف آئیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اور مزید کون سی ایسی پہچیدگیاں نکالنے کے کوشش کی جاتی ہے تو اگر وہ شخص جھوٹا تھا اس نے پہلے بھی بتایا کہ تحائف کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے اندر ہم فارم بے جمع کراتے ہیں فارم بے کے اندر یہ خانہ موجود نہیں ہوتا جس میں آپ اپنے تحائف کا ذکر کر سکتے ہیں اس سال دوہزار بیس سے اکیس کے دوران جو گوشوارے ان کی طرف سے جمع کرائے گئے اس میں بقاعدہ طور پہ انہوں نے دکھایا کہ یہ میرے گوشوارے ہیں یہ میرے تحائف ہیں اس میں سب لسٹیں موجود تھیں اب سوال یہ تھا کہ آج کی پروسیڈنگ کے اندر تو جج صاحب کو سننا ضروری تھا ان کے سینئر وقلہ کا جو جونئر وقیل کوٹ روم کے اندر موجود تھے انہوں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جناب علی ہمیں کچھ وقت دیا جائے کیونکہ ہمارے سینئر وقلہ دوسری عدالتوں میں مصروف ہیں اور ہمیں کچھ وقت دیا جائے ہمارے دلائل ہوں گے مگر آج ہی یہ دلائل ہوں گے سینئر وقلہ کو سنے بغیر عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ دے دیا گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ تاریک انصاف کے چوہمین کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں اس کو نظر آ رہا ہے یہ بلکہ صاف ظاہر ہے کہ اس کو بڑی تیزی کے ساتھ نمٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اور پچھلے چند دیروں میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر قانون سازیاں کی گئی ہیں جس طرح سے آزادی ازار رائے کو قدغنے لگائی گئی ہیں اس کے بعد یہ صاف ظاہر تھا کہ اگر ایسے گرفتاری یا ناہلی کی صورت میں اگر لوگ باہر نکلتے ہیں تو ان کو اپنی گرفتاری کا خطرہ ہوگا کیونکہ جس قسم کے قانون اور جس قسم کے شکے ان میں اندر موجود ہیں اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اپنے اظہار کا حق محفوظ نہیں رکھ سکیں گے اپنے آزادی اظہار کا رائے کے حق کو استعمال نہیں کر سکیں گے اس میں وی لاؤگرز بھی شامل ہو جائیں گے بلاؤگرز بھی شامل ہوں گے وہ تمام لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے جو اپنی آزادی کا اظہار کا کھل کر اعتراف کرتے ہیں اور کھل کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں اب تمام زمانوں کو گم کر دیا گیا ہے کوئی بھی شخص بات کرنے کے قابل نہیں رہے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف یہ رائے آ رہی ہے کہ اس ویصلے کو چونکہ تاریک انصاف نے چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو ایسے صورت میں اگر قید ختم ہو جاتی ہے جو تین سال کی قید ہے فی الوقت تو تاریک انصاف کے چیئرمن کو ڈیالا جیل میں رکھا جائے گا بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا طبی مہینہ کرانے کے بعد ان کو تمام سہولیہ سے ملیسر کی جائیں گی وہاں پر مہیا بھی ہوں گی لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کہنے کی حد تک یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر جو اگر قید ان کی ختم ہی ہو جاتی ہے جو پانچ سال کی نائلی ہے اس میں ایسا کیا ہوگا لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ دونوں صورتوں میں اگر ایک چیز ختم ہوتی ہے تو دوسری بھی ختم ہوگی اب چونکہ تاریک انصاف کی ٹیم نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور جلدی وہ عدالت کے سامنے اپنا معاملہ بھی رکھیں گے عدالت سے رجوع بھی کریں گے اس میں دیکھیں گے کہ کیا ہوگا لیکن جہاں تک اب یہ خدشات تھے پاکستان کے اندر انتخابات کو لے کے کہ پاکستان کے انتخاب جو نئی مردم شمارے کی تحت ہوتا ہے تو سال دوہزار چوبیس کے اندر چلا جائے گا چونکہ اب لیول پلائنگ فیلڈ ہو گیا یہ بات سب کو پتا تھے ایک بڑے سینئر صحافی حامید میر صاحب نے بھی اس بات کو بہت پہلے یہ بتا دیا تھا کہ جب تک یہ گرفتاری نہیں ہوگی تحریک انصاف کے چائمن کو گرفتار نہیں کیا جائے گا پاکستان کے اندر الیکشن کا راستہ ہموار ہوتا ہوا ان نظر نہیں آرہا اب میرا نہیں خیال کو کوئی جواز باقی بچ جاتا ہے کہ آپ سال دوہزار چوبیس کے اندر انتخاب کے لیے جائے کیونکہ تحریک انصاف کو مکمل طور پر تتر بتر کر دیا گیا جو لوگ ٹوٹنا نہیں چاہ رہے تھے انہیں مجبور کر دیا گیا ہے دو مختلف قسم کے دھڑے بنا دیا گئے ہیں جو نے انہیں تحریک انصاف کو چھوڑا اور ایک واحد مرد مجاہد جو کڑا تھا ان کا لیڈر ان کا چائمن اس کو آج نائل کر کے گرفتار کر لیا گیا تین سال کی اس کو قید دی گئی ہے ایک لاکھ روپیہ جرمانہ آیت کیا گیا ہے تو اب دیکھنا یہ کہ تحریک انصاف کے جو سینئر وکلہ کی ٹیم ہے وہ کیا ردے عمل دیتی ہے یا وہ کیا کرتی ہے مگر جس طرح سے دہشتگردوں کی طرح سے زمان پاک کے دروازے توڑ کے تحریک انصاف کے چائرمن کو آریسٹ کیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے یہ طریقے کار غلط ہے اس کے لیے روایے تو آپ لوگ غلط ڈال رہے ہیں کل کو کچھ بھی ہوگا اس کے لیے پھر ٹٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے عدلے کا بدلہ ہے ہمارے علمیہ یہ کہ پاکستان کی پولٹکس تمام کی تمام اسی کے اوپر منحصر ہے چند دن یا ممکن ہے چند گھنٹوں کے اندر آپ کو یہ سامنے آ جائے گا کہ میاں نواشری صاحب بھی لندن سے پاکستان کے لیے ڈیٹ اپنی اناؤنس کر دیں گے تاریخ اناؤنس کر دیں گے کہ کب وہ آ رہے ہیں اب آپ کو بقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر الیکشن کا بگل بچتے ہوئے نظر آئے گا الیکشن کا محول نظر آئے گا تو صرف ایک یوں آخر رکاوٹ تھی وہ تھی تاریخ انصاف کے چائرمن اب اس رکاوٹ کو ہٹا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر اب الیکشن ہوگا یعنی کہ دو بڑی جماعتیں یہ آپس میں کھل کھیلیں گی جو تیسری جس سے سب سے زیادہ خوف تھا اور اس کی خوف کے لیے تمام جماعتوں نے اپنی بقاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک پی ڈی ایم کا اتحاد بنایا تھا تاکہ ایک آدمی سے چھٹکارہ پایا جا سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ انصاف کیا پینترہ اپناتی اور ان کی لیگل ٹیم تاریخ انصاف کے چائرمن کے لیے کون سی گراؤنڈز کو بنا کر عدالت کے سامنے رجوع کرے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا اسی لچک کا مظاہرہ کرے گی ناہلی کے معاملے کے اوپر جس طرح سے میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کے حوالے سے کیا گیا ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ